دوستو آج ہم پڑھیں گے مرچنٹ آف وینس کا ایک ٹو سین ٹو اگر آپ نے پہلے کی سینس نہیں دیکھے تو اوپر کارٹس میں لنک آ رہا ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک ٹو سین ٹو میں ایک نیا کریکٹر انٹرڈیوز ہوتا ہے لانسلوٹ لانسلوٹ شیلوک کا سرونٹ ہے اور شیلوک سے بہت زیادہ پریشان ہے لانسلوٹ اپنے مالک شیلوک کا گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہے کہ اسے اپنے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ شیلوک اس کو بہت پریشان کرتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا لیکن پھر بھی وہ شیلوک کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اسے شیلوک کا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اسے شیلوک کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے شیلوک چاہے کیسا بھی ہو لیکن ہے تو اس کا ماسٹر دوستو لانسلورٹ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہے یہاں پر اس کا مائنڈ گوڈ اور بیڈ میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے گوڈ مائنڈ کو کہا گیا ہے کنسائنس اور بیڈ مائنڈ کو کہا گیا ہے ڈیویل تو اس کا گوڈ مائنڈ کہہ رہا ہے کہ اسے شائلوک کے گھر پر ہی رکنا چاہیے وہ ایک اماندار فادر کا بیٹا ہے اسے شائلوک کو ایسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے وفدار بن کر رہنا چاہیے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کے فادر تو زیادہ آنسٹ ہیں ہی نہیں کیونکہ اس کے فادر کا افیر بھی تھا کسی عورت کے ساتھ میں دوستو لانسلورٹ کا دوسرا مائنڈ اس کا بیڈ مائنڈ کہہ رہا ہے کہ بہت ہو گیا بہت ظلم سہلیا بہت ہو گیا اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ یہاں سے باہر بھاگ جائے تو یہاں پر بیچارہ بہت کنفیوز ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کرے تو کرے گیا دوستو لانسلورٹ بھی ایک کریشن ہے تو وہ کہتا ہے کہ شیلوک کے پاس میں رہوں گا تو مجھے بھی جیو کے ساتھ میں رہنا پڑے گا اور لانسلورٹ کو بھی جیوز بلکل پسند نہیں ہے فائنلی لانسلورٹ کو لگتا ہے کہ اس کا ڈیویل مائنڈ اسے صحیح گائیڈ کر رہا ہے کنسائنس مائنڈ اسے پھسوا سکتا ہے لیکن جو ڈیویل مائنڈ ہے وہ صحیح بول رہا ہے اکتم اور پھر فائنلی لانسلورٹ شیلوک کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ لے لیتا ہے دوستو لانسلورٹ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گوبو کے انٹری ہوتی ہے گوبو لانسلورٹ کے فادر ہیں اور گوبو ہاف بلائنڈ ہے اس کو صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ہے تو گوبو لانسلورٹ کو پہچان نہیں پاتا اور لانسلورٹ سے پوچھتا ہے نوجوان لڑکے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ شیلوک کا گھر کہاں پر ہے لانسلورٹ اپنے فادر کو پہچان لیتا ہے اور سوچتا ہے کیوں نہ ان کے ساتھ کچھ مزے کیے جائیں کیونکہ مجھے یہ پہچان نہیں پا رہے اس لیے میں انہیں تھوڑا سا نہ کنفیوز کروں گا ایسا سوچتا ہے لانسلورٹ گوبو ایک بار پھر پوچھتا ہے نوجوان جنڈلمن شیلوک کا گھر کہاں پر ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو لانسلورٹ کہتا ہے پہلے رائٹ مڑنا پھر لیفٹ جانا پھر سیدھے جانا پھر ادھر جانا پھر ادھر جانا ٹھیک ہے الٹے سیدھا راستہ بتاتا ہے اس کو کہ پہلے ادھر مڑنا پھر ادھر مڑنا پھر کہیں نہیں مڑنا پھر سیدھا جانا پھر نیچے جانا ایسے بول کرنا مزے لیتا ہے اس کے ساتھ گوبو کہتا ہے تم نے تو بہت ہی عجیب راستہ مجھے بتا دیا ہے اچھا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا بیٹا لانسلورٹ ابھی بھی شیلوک کے گھر میں کام کرتا یا نہیں لانسلورٹ کہتا ہے اچھا تو آپ ماسٹر لانسلورٹ کی بات کر رہے ہو گوبو کہتا ہے ارے نہیں نہیں لانسلورٹ کوئی ماسٹر نہیں ہے وہ تو بہت ہی غریب آدمی کا بچہ ہے لیکن ہاں اس کے فادر غریب تو ہیں لیکن اماندار بھی ہیں لانسلورٹ کہتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ ماسٹر لانسلورٹ کی ہی بات کر رہے ہو گوبو دوبارہ سے کہتا ہے ارے نہیں وہ کوئی ماسٹر آوازتر نہیں ہے اس کے بعد لونسلورٹ کہتا ہے کہ جس کی تم بات کر رہے ہونا ماسٹر لونسلورٹ وہ تو مر چکا ہے تھوڑا سا نا پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے فادر گوبو کو تو لونسلورٹ کہتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے اور ہیون میں جا چکا ہے گوبو کو یہ سن کر اگدم سے جھٹکا لگتا ہے اور اگدم سے وہ کہتا ہے اے خدا وہ تو میرے بڑاپے کا سہارہ تھا لونسلورٹ کہتا ہے کیا میں تمہیں کوئی لپڑی لگتا ہوں کوئی کھمبہ لگتا ہوں کیا جو تمہیں سہارا دوں گا فادر کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں گوبو کہتا ہے نہیں نوجوان میں تمہیں نہیں جانتا خدا کے لئے بس اتنا بتا دو کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا لانسلورٹ پھر دوبارہ پوچھتا ہے ارے پتا جی کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے گوبو کہتا ہے میں تو ہاف بلینڈ ہوں میں کیسے تمہیں پہچان سکتا ہوں دوستو لانسلورٹ یہاں پر بہت گہری بات بولتا ہے بہت ڈیپ بات بولتا ہے لانسلورٹ کہتا ہے کہ فادر اگر آپ کے پاس میں آنکھیں بھی ہوتی نہ اس وقت اگر آپ بلگل ٹھیک طرح سے دیکھ پا رہے ہوتے تب بھی آپ مجھے نہیں پہچان پاتے یہاں پر وہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اگر ایک فادر اور سن کے رشتے میں فیلنگز ہوں تو پھر آنکھوں کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کے اور میرے رشتے میں وہ فیلنگز نہیں ہیں وہ باؤنڈیشن نہیں ہیں اس لئے اگر آپ کے آنکھیں بھی ہوتی نہ تب بھی آپ مجھے نہیں پہچان پاتے کچھ ماباب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے باؤنڈیشن نہیں ہوتی اس طرح کی صرف وہی فادر اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو سمجھ دار باپ ہوگا اسی کو پتہ ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں اس کے بعد لانسلوٹ بتا دیتا ہے گوبو کو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں لانسلوٹ لیکن اس بار گوبو تیار ہی نہیں ہے یہ ماننے کے لئے کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا انسان لانسلوٹ ہے لانسلوٹ کہتا ہے اب میں نے مزاد کرنا بلکل بند کر دیا ہے میں پہلے تمہارے ساتھ مزاد کر رہا تھا لیکن اب کے بار میں سچائی بتا رہا ہوں گوبو پھر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم میرے بچے ہو اس کے بعد لانسلوٹ کہتا ہے اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہارا ہی بچے ہوں ارے میں لانسلوٹ ہوں اور اسی یہودی شائلوک کے پاس میں کام کرتا ہوں میری ماں کا نام مارگری ہے مارگری جو تمہاری وائف ہے اور میری ماں ہے مارگری کا نام سن کر گوبو کو یقین ہو جاتا ہے گوبو کہتا ہے ارے تم تو بالکل بدل گئے ہو تمہاری تو داڑی موچھے بھی آگئی ہیں تمہاری داڑی میں تو اتنے بال آگئے ہیں جتنے ہمارے گھوڑے کی دم میں بھی نہیں ہیں مطلب بولنا چاہ رہے ہیں کہ تم بہت بڑے ہو چکے ہو تمہارے اندر بہت سارے چینجز آگئے ہیں تم بہت بدل چکے ہو تو گوبو کہتا ہے کہ تمہارے ماسٹر شیلوک کہاں پر ہیں مجھے ان کے پاس میں لے کر چلو میں ان کے لئے تحفہ لے کر آیا ہوں لانسلوٹ کہتا ہے ارے 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 میں تو خود بھاگ رہا ہوں یہاں سے کون سا تحفہ لے کر آگئے آپ میں تو خود جا رہا ہوں یہاں سے اگر تمہیں کوئی تحفہ دینا ہی ہے نہ اس یہودی کو تو پھر فانسی کا بھندہ دو فانسی کا بھندہ ایک دم پرفیکٹ تحفہ ہے اس کے لئے پتہ بھی ہے اس نے میرا کیا حل بنا کر رکھا ہے یہاں پر مجھے کھانے کو نہیں ملتا ہے بھوک سے مرہ جا رہا ہوں اور سوک سوک کر میری پسلیاں باہر آ چکی ہیں چلو مجھے خوشی ہوئی فادر آپ کو یہاں پر دیکھ کر آپ یہاں پر آئے آپ ایک کام کرو یہ تحفہ جو آپ لے کر آئے ہو یہ ماسٹر بسینیو کو دے دو کیونکہ میں تو شائلوک کے ساتھ اب نہیں رہنے والا اگر اس یہودی کے ساتھ میں کچھ اور دن رہا تو پھر میں بھی یہودی بن جاؤں گا دوستو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو بول رہا ہے کہ اگر میں شائلوک یہودی کے ساتھ میں تھوڑے دن اور رہا تو پھر میں بھی یہودی بن جاؤں گا اس کے جیسے بن جاؤں گا تو اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اسی دوران بسینیو کے انٹری ہوتی ہے بسینیو اپنے فالوورز کے ساتھ میں ہوتا ہے اور بسینیو اپنے فالوورز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج رات پارٹی کی تیاری ایسے ایسے کرنی ہے یہ یہ کام کرنا ہے پارٹی کے اندر پانچ بجے تک سوپ تیار ہو جانا چاہیے یہ سارے لیٹرز ڈیلیور ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے اپنے فالوورز کو کام بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے یہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام اس وقت تک پورا ہو جانا چاہیے لانسلوٹ اپنے فادر سے کہتا ہے دیکھو فادر یہ رہے ماسٹر بسینیو آپ کو ان سے ملنا ہے گوبو بسینیو کے پاس میں جا کر کہتا ہے گوڈ بلیس یور ورشپ گریٹ کرتا ہے بسینیو کو گوبو کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے بہت ہی غریب اچھا ہے یہ لانسلوٹ اپنے فادر کو بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں میں غریب نہیں ہوں میں تو امیر یہودی شیلوک کا سرونٹ ہوں میری ایک خواہش ہے ایک ڈیزائر ہے اور وہ ڈیزائر کیا ہے یہ میرے فادر آپ کو بتائیں گے گوبو بسینیو کو بتاتا ہے کہ لانسلوٹ اور اس کا ماسٹر شیلوک ایک دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے میں آپ کے لئے گفت لے کر آیا ہوں آپ پلیس اس گفت کو رکھ لو لانسلوٹ کہتا ہے کہ آپ میرے فادر کا گفت رکھ لو اور کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے فادر ان کی بات کو سن لو بسینیو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم پر صرف ایک بولو بتاؤ کیا بات ہے لانسلوٹ کہتا ہے میں آپ کو سرف کرنا چاہتا ہوں آپ کا سرونٹ بننا چاہتا ہوں بسینیو کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ مجھ سے تمہارے ماسٹر شیلوک نے بھی یہی کہا تھا کہ لانسلوٹ کو رکھ لو شیلوک نے بسینیو سے کہا تھا کہ تم لانسلوٹ کو رکھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیلوک بھی لانسلوٹ سے پریشان ہے تب ہی اس نے بسینیو سے کہا ہوگا کہ تم لانسلوٹ کو رکھ لو تو بسینیو کہتا ہے کہ اگر تم اتنے امیر انسان کو چھوڑ کر مجھے سرف کرنا چاہتے ہو میرا سرونٹ بننا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن میں تو شائلوک جتنا امیر نہیں ہوں لانسلوٹ کہتا ہے بھلے ہی شائلوک کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن تمہارے پاس خدا ہے دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیوز اور کریشن ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو لانسلوٹ اور بسینیو دونوں کریشن ہیں اس لیے وہ بول رہا ہے کہ تمہارے پاس گارڈ ہے اور اس کے پاس گارڈ نہیں ہے بسینیو یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور لانسلوٹ کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آج سے تم مجھے سرف کرو گے بسینیو اپنے سرونٹ سے کہتا ہے کہ لانسلوٹ کو یونیفارم دی جائے اور ایسی یونیفارم دینا جو باقی سرونٹ سے اچھی ہو دوستو بسینیو کی ان باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لانسلوٹ اس کو بہت پسند آ گیا ہے لانسلوٹ کی باتوں نے اس کے دل کو جیت لیا ہے لانسلوٹ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ اس سے اچھی نوکری مجھے مل ہی نہیں سکتی بہترین نوکری ملی ہے لانسلوٹ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا گوڈ لک آنے والا ہے بہت اچھا وقت میرا آنے والا ہے کیونکہ اب بسینیو میرے ماسٹر بن چکے ہیں میں بہت ساری شادیاں کروں گا تین بار ڈوبنے سے بچوں گا ایک بار افیر میں بھی پکڑا جاؤں گا لیکن وہاں بھی بچ جاؤں گا مطلب یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بہت اچھا وقت آ چکا ہے اب تو میرے مزے ہی مزے ہیں چلو فادر شائلوک کے گھر سے فٹا فٹ بہار چلتے ہیں اس کے بعد لانسلوٹ اور اس کے فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوستو بسینیو اپنے سرونٹ لیونارڈو کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج رات پارٹی میں تمہیں ایسے ایسے کام کرنا ہے یہ کام ایسے ہوگا وہ کام ایسے ہونا چاہیے لیونارڈو کہتا ہے آپ بالکل فکر مت کریں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ سارے کام بہت اچھی طرح سے ہو جائیں دوستو پارٹی کی تیاریاں چلی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی وہاں پر گریشینیو آ جاتا ہے گریشینیو ان کا دوست ہے اور بسینیو کے پاس میں آ کر کہتا ہے کہ تم جب پارشے سے ملنے کیلئے جاؤ گے نا بیل مانٹ میں تو مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلنا میں بھی تمہارے ساتھ میں بیل مانٹ جاؤں گا بسینیو کہتا ہے ٹھیک ہے تم چلنا کوئی دکت نہیں ہے لیکن بس اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا تم بولتے بہت زیادہ ہو یار جو من میں آتا ہے بول دے تو اس لیے جب تم بیل مانٹ میں جاؤ گے میرے ساتھ میں تو سوچ سمجھ کر ہی بولنا کیونکہ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے غلط سمجھ نہیں لگیں گریشینیو کہتا ہے ارے یار تم بالکل فگر مت کرو میں زیادہ نہیں بولوں گا اور اکدام رسپیکٹ سے بات کروں گا سب سے اپنی پاکٹ میں پریئر بکس کو رکھوں گا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے ایسے دکھاؤں گا جیسے میں بہت ہی ریلیجیس انسان ہوں میں اکدام سیریس رہوں گا اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو تم مجھ پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا گریشینیو یہاں پر بسینیو کا ٹرس جیتنے کی کوشش کر رہا ہے بسینیو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم چلنا میرے ساتھ میں اس کے بعد گریشینیو کہتا ہے لیکن آج رات تو میں ویسہ ہی رہوں گا دوست جیسا ہوں ویسہ ہی رہوں گا آج رات آج رات تو پارٹی میں دھوم مچانی ہے آج نہیں بدلنے والا میں بسینیو کہتا ہے ارے یار آج رات بدلنے کے لیے کون کہہ رہا تمہیں آج رات تو پارٹی میں سارے دوست آئیں گے خوب مستے کریں گے اگر آج رات تم سیریس ہو گئے اور کم بولنے لگے تو مجھے تو بہت دکھ ہوگا بہت برا لگے گا آج رات تو خوب بولنا خوب مستی کرنی ہمیں گریشانیو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اب ہم رات کو ڈینر پر ملیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک ٹو سین ٹو ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو اس ڈراما کے آگے کی سینز کو دیکھنا ہے تو ابھی آپ کی سکرین پر ایک پلیلسٹ آ رہی ہوگی اس پلیلسٹ پر کلک کر کر آپ کو سبھی سینز مل جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند